بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو بیت الحلا کی مسنون دعا کے مشاہدات بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے اس دعا کا احتمام کرنے سے آپ کے گھروں میں اگر بے سکونی کا راج ہے تو وہ ختم ہو جائے گا گھر میں اگر چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا جو روزانہ کے جگڑے ہیں اور میاں بیوی کی تقرار ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ بے سکونی کا شکار ہیں رزق کی تنگی ہے یا اولاد نافرمان ہے زدی ہے آپ کی بات نہیں مانتی تو انشاءاللہ تعالی ان مسائل سے آپ اس دعا کا احتمام کرنے سے سو فیصد نکل جائیں گے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرا نام عبدالعوف ہان ہے اور میں مونٹریال کینیڈا سے آیا ہوں میں عرصہ دراز سے نیٹ کے ذریعے تسبیحانہ سے جورا ہوا ہوں ایک بات حضرت حکیم صاحب نے درس میں بیت الحلا کی مسنون دعا کا بتایا تھا جس کا ہم حد بھی احتمام کرتے ہیں اور ہمارے بچے بھی پورے احتمام سے یہ دعا پڑھ کر بیت الحلا میں جاتے ہیں الحمدللہ اس عمل کی برکت سے ہمارے گھر میں بہت سکون ہو گیا ہے اور اللہ پاک نے برکتیں انائت فرما دی ہیں ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام محمد جنید ہے اور میں اسلام آباد سے آیا ہوں حضرت صاحب دامد برکاتہم اکثر اپنے درس میں بیت الخلا کی دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر کے تمام افراد کو یہ دعا یاد کروائی ہوئی ہے یہاں تک کہ اپنے تین سال کے بیٹے کو بھی یہ دعا یاد کروائی ہوئی ہے جو ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتا ہے اس کی برکت سے الحمدللہ ہماری ڈاکٹروں کے پاس جانے سے جان چھوٹ گئی ہے اور ہمارے گھر سے تمام چھوٹی موٹی بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمال سے پلنے عمال سے بچنے اور عمال سے بننے کا یقین عطا فرمائے ایک صاحب بتاتے ہیں ہم سب گھر والے آپ کے بتائی ہوئے عمال پبندی کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ دامد برکاتہم درس میں جو بھی مسنون دعائیں اور عمال بتاتے ہیں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں آپ دامد برکاتہم نے درس میں بیت الخلا کی دعا کے فضائل کے بارے میں بتایا تھا کہ اس عمل سے شیطانی چیزیں گھروں سے نکل جاتی ہیں الحمدللہ جب سے ہم گھر والوں نے بیت الخلا کی مسنون دعا بسم اللہ اللہم انی آعوذ بکا مین الخوبوسی والخبائز کا احتمام کیا ہے ہمارے گھر سے روزانہ کے جھگڑے میاں بیوی میں اکثر کی تقرار اور بچے جو زدی تھے وہ فرما بردار ہو گئے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب گھر میں ایک سکون جیسا ماحول رہتا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سازی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ